بن اودہ ہی سمجھے ختم کر دیا تھا اور اسی میں آتا ہے causes of decline of muslim being اور پھر آجائی اگلا ٹاپک جو اس میں وہ ہے constitution making in پاکستان بڑا اس کے اندر ہمیں ویٹ کرنا پڑا 1947 میں ملک بنا بلکہ دو ملک بنے پاکستان بنا انڈیا بنا انہوں نے دو سال کے اندر constitution اپنا بنا لیا اس کو implement بھی کر دیا لیکن ہمارے یہاں نو سال لگے اس constitution کو بناتے ہوئے چلیں بھارا objective resolution کے معاملے کے اوپر کافی لے دے ہوئی جو قراردار مقاصد آپ نے پڑی ہے پھر بوگرا فارمولا ہے اس کو اس کے اندر involve کیا گیا گورنر جنرل کا ادہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا صدر کا نمائشی ادہ آگیا سارے کے سارے اختیارات وزیراعظم کو منتقل ہو گئے اور اسی دوران یہ جو political انعار کی رہی ہے یہ بڑی خطرناک تھی ultimate کیا ہوا پھر مارشلہ آ جاتا ہے ایوب خان کا اور اس میں یہ جو ایک topic بنتا ہے failure of the political government اور political government کی failure کا اس وقت بھی مسئلہ تھا اور آج سا کہ وہی problem چل رہے ہیں جو frequently involvement ہے یا آپ سمجھ لیں کہ جو disturbance create کرتے ہیں ہماری جو establishment ہے جس میں especially military establishment اور civil ویرکریسی یہ دونوں شامل ہیں جو فوجی حکومتیں بعد میں بنی انہوں نے بھی کوئی خاص کارکردگی نہ دکھائی بہرحال سورر اردی منسٹری اور اس کے بعد failure of parliamentary democracy اور پھر اس کے بعد controlled democracy کیونکہ ایوب خان جب آئے تو election کر رہا ہے صدر منتخب ہو گئے انہوں نے chief of army staff کا عدد چھوڑ دیا جرنل موسیٰ خان جا chief of army staff بن گئے تھے لیکن powerful صدر کے طور پر انہوں نے اپنا کام دکھایا کیونکہ ان کی پشت کے اوپر فوج تھی سارا اداران کے ساتھ کھڑا تھا اسی دوران انڈو پاک وار ہے 1965 پھر تاشکن ڈیکلیبیشن ہے جو معایدہ ہوا تاشکن کا اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ایوب کا ڈیکلائن اور آخر میں کیا ہوا کہ انہوں نے پھر اس سے رزائن دینا پڑا اور 1962 کا جو آئین تھا وہ بھی ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا اگین مارشاللہ آ گیا اور آغا محمد یا یا خان وہ پھر قدر بن گئے ساتھ ساتھ چیف آف آرمی سٹافت کا عددہ بھی ان کے پاس تھا 69 سے 71 تک وہ براجمان رہے اسی دوران سیپریشن آف ایسٹ پاکستان ہوئی ہے 1970 کا الیکشن ہے بار کی قوزز ہیں اور اس کے بعد نیا پاکستان بنتا ہے یہ ایک نیا پاکستان اس وقت بھی بنا تھا ایک آج نیا پاکستان ہے نا آپ کے سامنے ایک اس وقت نیا پاکستان بنا تھا جب جو بچا کھچا پاکستان تھا یعنی ایک حصہ ہم سے علاق ہو گیا اب ہم نے جو بچا ہوا پاکستان تھا اس کے لیے ایک نیا آئین بنایا اور اس آئین کو ہیڈ کیا ظلفکار علی بھٹو نے اور انہوں نے پھر 1973 کہا ہاں یہ کارنامہ ہے ان کا حالانکہ بھٹو صاحب بھی انوالمنٹ ان کی بھی رہی ہے اس کے اندر اور باقی بھی کلپریٹ جو ہیں ان کی پوری ریپورٹ موجود ہے مودرمان کمیشن ریپورٹ میں لیکن چلے ان کو یہ کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ انہوں نے اکٹھا کر لیا اکٹھا کر کے انہوں نے 1973 کا آئین جو ہے وہ انہوں نے بنایا اور وہی آئین آج بھی آپ دیکھ لیں کہ چل رہا ہے اور اسی آئین کی مطابق سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ اس وقت دیکھے جاتے ہیں تقریباً 48 ایئرز ہو گئے ہیں جی آپ دیکھیں اس آئین کو 1973 کو اس میں دو دفعہ نہیں بلکہ تین دفعہ 77 میں پھر 99 میں پھر 2007 میں یہ بار بار اس کو وائلیٹ کیا گیا ایبروگیٹ کیا گیا لیکن ultimate کیا ہوا کہ وہ آئین اتنا جامع ہے کہ اس کے اندر تقریباً تمام چیزوں کا حل موجود ہے ایک ریاست کو اس ٹیٹ کو کس طرح سے چلانا ہے ٹھیک ہے جی پھر آجائیے موٹو صاحب کی جو پالسی ہیں ان میں ان کی فارن پالسی اور اس میں شملہ آکارڈ ہے جس کے تحت وہ 90 ہزار قیدی وہاں سے چھڑوا کے لے کے آئے پھر domestic affairs آ جاتے ہیں 1977 کے الیکشن ہے اور یہ بڑا لمبے عرصے تک مارشاللہ رہا عیوب خان کے زیاء الحق کا جو 1977 سے لے کے 1988 تک پھر بھٹو صاحب کا جو ڈیکلائن ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کس طرح سے ان کو مقدمے میں involve کیا گیا اور کس طرح سے پھر آگے سارے معاملات سے لے اچھا جی اس کے بعد ہے یہ review democracy 1988 میں اس کا آغاز آتا ہے دو مدت ہیں اس میں ڈینجل وٹو صاحبہ کی 1988 سے 1990 تک اور دوسری مدت ہے 1993 سے 96 تک دو ہی اس کے اندر میاں و آشری صاحب کی ہیں 1999 سے 1993 اور اس کے بعد جی آہ آہ ساری 1990 سے 93 اور 96 سے 99 اور اس کے بعد آ جاتے ہیں پرویز مشرف پرویز مشرف کا جی 1999 سے 2007 تک اور اس کے بعد current government جو ہے جو بھی صورتحال آپ کے سامنے ہیں مشرف تک کا عیرہ جو ہے وہ سارا کا سارا اس میں آتا ہے یہ ہے پاکستان studies 2 ٹھیک ہے جی اس کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو اس کے content جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا اور اگر کوئی پی ڈی او فارم میں کتاب مل گئی وہ میں آپ کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا پھل حال یہ آپ دیکھئے گا یہ جس کو میں نے highlight کیا ابھی آپ کے سامنے ڈاکٹر صفتر محمود کی کتاب ہے جی پاکستان تاریخ و سیاست یہ اردو میں کتاب ہے پاکستان history and political پاکستان تاریخ و سیاست اور اسے آپ دیکھ لیں اگر کسی جگہ سے آپ کو مل جائے آپ اپنے پڑھنے کے لیے اس کو لے سکتے ہیں یہ اچھی کتاب ہے اس میں 1947 سے لے کے آن ورڈ جتنی بھی حکومتی آئی ہیں ان سب کے معاملات کو اس کے اندر انہوں نے کٹھا کیا باقی یہ اور بھی کتابیں ہیں اس میں پاکستان سٹیڈیز کے حوالے سے اکرام ربانی صاحب کی کتاب ہے دکٹر روی دوزمان کی کتاب ہے تو ورڈز آف پاکستان اور ہسٹری آف پاکستان بائی پروفیسر رفی اللہ اور اسی طرح امرجنس آف پاکستان اچھوڑی محمد علی کی یہ ساری ریفرنس بکس ہیں اور اس میں جو آپ کے کانٹنٹ سارے کے سارے جس میں مل سکتے ہیں وہ یہ دکٹر صفتر رمود کی کتاب ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کا کورس کانٹنٹ ہے تو انشاءاللہ کل سے ہم بقاعدہ طور پہ اس میں سے شروع کریں گے کریشن آف پاکستان اور ایٹس انیشل پرابلم